اسلام علیکم ناظرین پروگرام سیاست اور سچ کے ساتھ میں ہوں ارسلان خالد آج کے پروگرام میں میں جاؤں گا اس وقت ہم بالکل تین روز باقی عام انتخابات میں اور جو بیلٹ باکس ہیں ان کا انتظام مکمل ہو گیا اس سے پہلے بیلٹ پیپرز کی تحصیل کا عمل مکمل ہوا چودہ لاکھ نوے ہزار کا انتخابی عملہ ہے جس کی تربیت کا کام بھی مکمل ہو گیا اور پھر جو کچھ خبریں الیکشن مینجمنٹ سسٹم کے حوالے سے چل رہی تھیں ان کو بھی الیکشن کمیشن نے بے بنیاد قرار دیا ہے اس وقت مختلف جلسے جلوس اپنی الیکشن کیمپین جو پورے زور و شور کے ساتھ جاری ہے کہیں پر شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب مریم صاحبہ دو دوسری جانے بلاول صاحب اس وقت ایک دوسرے کے حوالے سے بیانات دے رہے ہیں ایک مناظرے کا چیلنج شہباز شریف صاحب نے جس پر جواب دیا بلاول صاحب کا یہ مناظرے کا چیلنج تھا اور انہیں نواز شریف صاحب کو یہ مناظرے کا چیلنج دیا تھا لیکن کل جو کراچی میں ہونے والی بارش ہے شہباز شریف صاحب یہ فرماتے ہیں کہ بلاول بھٹو کا مناظرے کا چیلنج کراچی کی بارش میں بے گیا ہے دیگر جماعتیں بھی پیپلز پارٹی پر اور پندرہ سال کی ان کی کارکردگی پر خاص طور پر اس بارش کو لے کر تنقید کر رہے ہیں لیکن بلاول صاحب جلسے میں میئر کراچی مرتضی وحاب صاحب کی تعریف کرتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اس بارش کے بعد صورتحال پر قابو پایا وہ قابل تعریف ہے وہ ان کی تعریف کر رہے ہیں نونلی کی اگر ہم بات کریں تو اس کے مختلف جو اس وقت وعدے وعید ہیں جن میں وہ موٹر ویز کتنی موٹر ویز کی بات کرتے ہیں مختلف جگہ پر ٹرین چلانے کی بات کرتے ہیں ملک میں خوشحالی کی بات کرتے ہیں اور اب جا کر کہیں نہ کہیں ساتھ ساتھ بلاول صاحب کو بھی رسپونڈ کر رہے ہیں اگر ویز وہ صرف کیا عوام کو انہوں نے ماضی میں دیا اور کیا دیں گے ان کی الیکشن کیمپین اسی تک محدود تھی اب ایک بڑا سوال کہ کس طریقے سے پبلک نے جو شہر ان کے گڑھ سمجھے جاتے ہیں ماں پر ان کو رسپونڈ کیا ہے نہیں کیا ہے گجران والا کا کل کا جلسہ دیکھیں یا اس سے پہلے فیصلہ بات دیکھیں سیالکورٹ دیکھیں یہ وہ تمام در چیزیں جگہیں جو نونلی کا گڑھ ہیں یہاں پر انہوں نے جلسے جلوس کی ہیں الیکشن کا ایک ماحول کہہ لیجئے کسی حد تک تو اس کا کریڈٹ بلاول صاحب کو جاتا ہے جنہوں نے کچھ ایسے سخت بیانات دیکھ کر یا کچھ ایسی صورتحال یا ایک فضاء بڑی حد تک قائم کی ہے اور پھر یقیناً اب آٹھ فروری is the day day جس میں پتا چلے گا کہ ٹرن آٹ کیا رہتا ہے اور کس حد تک عوام جو ہے وہ نکلتے ہیں ووٹ کا حق استعمال کرتے ہیں اور کس کو منتخب کرتے ہیں لیکن اس وقت یہ پورا کا پورا ایک الیکشن اٹموسفیر ہے جو بنا ہوا ہے اس میں ایک سیاسی جماعت کے حوالے سے تین فیصلے اوپر نیچے اور ان میں سزائیں اور اس کے باوجود اس کے لوگوں کا میدان میں موجود ہونا پاپلارٹی کا دعویٰ کرنا سوال یہ ہے کہ کس حد تک وہ عوام کو باہر نکالنے یا جتنے میں آزاد حیثیت میں لڑتے ہوئے لیکن بیکٹ بائی پی ٹی آئی جو کہ اب جماعت نہیں ہے فی الوقت لیکن یقیناً انہی کے وہ ٹکٹ ہولڈرز ہیں وہ کس حد تک وہ جیتنے میں کامیاب ہو پائیں گے یا جس کا دعویٰ کیا جاتا ہے ایک پاپلارٹی کا وہ کس طریقے سے ہمیں ووٹ کے ذریعے بھی نظر آئے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ لاہور میں بھی بہت کچھ چل رہا ہے جو انہیں ایک سو ستائیس کا حلق ہے پیپلز پارٹی پر ووٹوں کی خریداری کا الزام اور ساٹھ ہزار کے قریب ووٹ خریدنے کی بات ہے عطا تارر صاحب یہ الزام آئد کر رہے ہیں کہ بلاول صاحب انتشار پھیلانا چاہتے ہیں پنجاب میں اور کسی بھی قیمت میں زد میں یہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور زد میں ہی وہ اس کو جیتنا بھی چاہتے ہیں اب کتنی صداقت ہے اس میں نہیں بات الیکشن کمیشن کے پاس چلی گئی تو حتمی طور پر یہ چیزیں وہیں سے فائنلائز ہوں گی لیکن اوورال جو الیکشن اٹموسفیر ہے جو الیکشن کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں جو چیزیں ہیں میں چاہوں گا آج کے پروگرام میں ہم اسی کے راؤنڈ ہماری گفتکو رہے ہیں گیس پارٹسپرنٹس کا تعریف کراتا چلوں پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں عظیم چودری صاحب سینئر جنرلسٹ سینئر اینلسٹ ہیں وجات مسود صاحب سینئر تجزیہ کار ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں وجات مسود صاحب کیا فضاء کیا محول اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے جب بالکل ہم تین دن دور ہیں اور یہ تو انتخابات بھی ملک کے ایسے انتخابات ہیں جن میں افسد بٹس بہت رہے کب ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں نوے دن بہت کچھ بدلہ تو اب بالکل ہم قریب ہیں اور خدا کرے خیریت سے وہ دن بھی آئے لیکن کیا فضاء اس وقت کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہم وہ جو گہمہ گہمی جو ہونی چاہیے آپ کے شہر لاہور میں جو ہوا کرتی تھی جس کا میں وٹنس ہوں وہ بائل ایکشنز میں بہت زیادہ ہوتی تھی کیا اس کے بھی قریب ہے اس وقت جنرل ایکشنز میں نہیں کیونکہ یہ عرسان بھائی ماضی جاتا ہوں نہیں سے بات شروع کرنے پر ذرا ریالسٹک ذرا جسے کہنے سے غیر حقیقی سا ماحول فاروز بڑا ہے اس کی بلیویبیلٹی کم ہے اس کی شاید غیر حقیقی وجہ تو یہی ہے کہ ہم نے دو ہزار آٹھ خوابات دیکھے ہم نے اٹھارا کے دیکھے تو جو پبلک کی میں تو کیلیویبیلٹی ہونی چاہیے الیکٹرل ایکسر سائز کی وہ نیچے آئی ہے اور کیبرز پارٹی ایک جماعت جو انیس سو ترانوے کے بعد سے پنجاب میں جو ہے وہ اپنی پتدریج اپنی جگہ تھا وہ کھوٹی چلی گئی ہے پھر دو ہزار تیرہ والے انساب میں بالکل ہی جو ہے اس کے بعد سے وہ یہاں موجود نہیں کی جو چاہیے جو چاہیے جو چاہیے انہوں نے پنجاب میں کھوئی گہم کا خیال ہے کہ پیٹی آئی کا وہ ووٹر جو انٹی نواز ہیں وہ شاید صرف ہے لیکن غالباً یہ اضافیاں بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو تحریک انساف کو کھڑا کرنے والے عوامل کے انہوں نے صرف انٹی نواز ہی نہیں کیا پبلک اپینین کے بڑے حصے کو ایک خاص حصے کو بلکہ انٹی پیپرز پارٹی بھی کیا کیونکہ پیپرز پارٹی اور مسلمی نواز دونوں ہی مخصیف تاریخ کے حصے میں کھٹکتے رہے ہیں نا تو ورنہ تو کسی کا کام نہیں چھا کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم آئی جہاں بنا رہے ہیں کیونکہ ہم پرز پارٹی کو جو ہے we want to cut it to size کسی کا کام نہیں تھا کہ وہ یہ کہے اور اب تو مان لیا نا اپنے موں سے پبلک میں آکے مان لیا کہ ہم نے تیسری طاقت کھڑی کرنا تھی تو وہ تیسری طاقت جو ہے اس کو کھڑا کر میں والوں نے الیکٹر الیکٹر سائز جو جنورنیس ہوتی ہے جو اس میں ایک اوریجنل وکر ہوتی ہے جس میں عوام جو ہے وہ لوگوں کے پروگرام کا سیاستی جماتوں کے پروگرام کا یا ہماؤک سراہیت کا اور جو ویری سانگٹیٹی آف کافٹی تیبوٹ ہے اس کو لے کے چلتے ہیں وہ انفرچنیٹی ریکی نظر آ رہے گے دیکھتے ہیں کہ آٹھا اس کو کیا ہوتا ہے ترن آؤٹ انہیٹس سال بھی ٹیلیگ اس آلوٹ لیکن مظاہد تو جو نتائج ہیں وہ پریٹکٹبل لگ رہے ہیں تمجاب میں نواز شریف ساتھ کی اچماعت جو ہے جو زیادہ اس طرح میں نظر آتی ہے اس میں جو ہے وہ پیپلس پارٹی کا غلپہ نظر آ رہا ہے کے پی میں لیکن لیکن کے موجودہ سیاسی اور کالومی سوچے حال ہے اس میں پی ٹی آئی کہ کس طرح سے پرفارم کر پائے گی جو لوگ آمدہ گراؤن بیٹھے ہیں ہم کا یہ خیال ہے کہ پی ٹی آئی اگر کسی ایک صوبے میں ابھی تک جو ہے وہ سگنیسیکنٹ ویٹ رکھی ہے تو وہ پی ہے نظر میں ترن آؤٹ ویلڈ سائیڈ ترن آؤٹ سائیڈ کرے گا لیکن جو میں جو آپ نے انیشلی جواب دیا میں نے جو گیما گیمی کے متعلق پوچھا وہ آپ کا سٹریٹ نو تھا اس پہ کہ نہیں آپ کو وہ گیما گیمی نہیں نظر آ رہی ہے پنجام جو ہم دیکھتے آئے ہیں جو ہم نے سیونٹی سیول میں دیکھی جو ہم نے ایکی ایک میں دیکھی جو ہم نے موجود نہیں ہے تو دو ہزار تیرہ میں بھی موجود تو دو ہزار اٹھارہ والا معاملہ اتنا زیادہ آؤ 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 الیکشن کیمپین بھی بس قریب ہے کلوز ہونے کے اور پھر ڈی ڈے ہے آؤ 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 محول میں کمی کیا ایک جماعت کا نام وجود ہونا پوری طریقے سے اس لیے وہ محول نہیں ہے کوئی اور محرکات ہیں عوام اپنے مسائل میں اتنے الجیں ہوئے ہیں سسٹم سے اتبار اٹھیا اگر تو آپ اتفاق کرتے ہیں کہ وہ محول نہیں ہیں محول نہ ہونے کے کیا وجوہات آپ دیکھ ہیں بہت شکریہ سلام آپ ہمار اپنا اپنا ایک سپیرینس ہے اور اسی کی بنیاد پر اپنی رائے دینے کی پوزیشن میں ہے میرا یہ خیال ہے کہ کیمپین کا نہ ہونا ون سائیڈ کیمپین ہے دوسری سائیڈ پہ اب تک مجھے کوئی ایسا جلسہ نظر نہیں آیا جیسے میں نے ستر میں دیکھا ہو ستتر میں دیکھا ہو اٹھاسی میں دیکھا ہو چیاسی میں دیکھا ہو نوے میں دیکھا ہو دوہزار اٹھارہ میں دیکھا ہو مجھے ایسا کوئی سائیڈوں پر کناتیں لگا کر پیچھے روشن کر کے اگر یہ سمجھا جائے کہ ہم یہ لیک لیں گے اور اس بات کو محسوس کریں گے کہ بیشوار لوگ آگے ہیں تو ہم اتنے احمق نہیں ہیں ایک بات دوسری یہ اگر پاسنٹیج ووٹ کی کم ہوئی تو یہ الیکشن جو ہونے سے پہلے کانٹروورشل ہیں یہ بہت زیادہ کانٹروورشل ہو جائیں گے اور پوسٹ الیکشن سیناریو آج میں پیڈک نہیں کرنا چاہتا مجھے وہ خوشگوار نظر نہیں آتا اور اگر پاسنٹیج بہت زیادہ بڑھ گئی جس کا امکان ہے کہ یہ سکسٹی پرسنٹ سے اوپر جائے گی تو پھر وہ لوگ جو خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ریزلٹس اپنے نتائج اپنی مرضی کے مطابق لے جانے کی پوزیشن میں ہوں گے لیکن وہ میکسیمم ایک سو اٹھارہ سیٹیں کسی الیکشن میں جیت چکے ہوئے ہیں اور کچھ انہیں اس کے بعد انڈیپنڈنٹ لوگ تو وہ انتہائی مشکلات کا شکار ہوگی اس کے لئے حکومت کو چلانا پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنا لائن آرڈر کو ٹھیک رکھنا ایجیٹیشن کو روکنا صدر کا انتخاب سپیکر کا انتخاب قومی اسیمیلی کی کاروائی سبائی اسیمیلیوں کی کاروائی یہ روز کا ایک سلسلہ ہوگا اور ہم بیچ میدان کے ایک نیا تماشا لگانے کیلئے تیار ہوں گے تو آپ کو ایک ایسی صورتی نظر آ رہی ہے جس میں کسی ایک جماعت کو واضح اکثریت آپ نہیں ملتی ہوئی دیکھ رہے اور وہ ظاہر ہے اندازے یہی بتا رہے آزم چودش صاحب آپ کی کیا رائے ہے آپ بھی لاہور میں موجود ہیں لاہور کی تو بڑی بات ہی مختلف ہوتی تھی جو الیکشنز وہاں پر جب ہوں تو زندہ دلانے لاہور ہیں سب سے زیادہ تو چارج وہ نظر ہمیں آتے تھے ایک سماع ہوتا تھا ہر جگہ پر اس دفعہ کیوں نہیں مجھے تو جانے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ ارسلان صاحب میں ابھی عظیم چوہ صاحب کی بات سن رہا تھا انہوں نے بڑا اچھا ایک تفصیلی جو ہمیں بتایا کہ جو صورتحال ہے لاہور میں الیکشن کو ایک فیسٹیبل کے طور پر لیا جاتا تھا جب بھی انتخابات آتے تھے تو لوگ یہاں پہ بڑا انجوائے کرتے تھے ایک انتخابی محول گپیں لگتی تھی سیاسی بیعث مباسے ہوتے تھے لیکن یہ میں اپنی پوری لائف کے اندر پہلا انتخاب ایسا دیکھ رہا ہوں جس کے اندر اتنا ابحام نظر آ رہا ہے لوگوں کے اندر کوئی جوش و خروش نظر نہیں آ رہا اس طرح نظر آ رہا ہے کہ جیسے لوگ شاید اس سسٹم سے مایوس ہو چکے ہیں یا شاید انہیں انتخابات سے کوئی غرض نہیں رہی اس کی ایک اور اس کے امیدواروں کے سامنے مشکلات کھڑی کرنا یہ ایک بڑی وجہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اس سے آپ کا انتخابی محول جو ہے وہ اچھا ہونے کے بجائے اس کے اندر ایک تناؤ پیدا ہو جاتا ہے اب لاہور کے حلقوں کے اندر ملکل ایک یک طرفہ سی کمپین چل رہی ہے ایک طرف مسلم لگ نون کی ریلیاں ہو رہی ہیں مسلم لگ نون کے جلسے ہو رہے ہیں پیپلز پارٹی ایکشن لڑ رہے ہیں وہ ان کو نہ کارنر میٹنگ کرنے کی اجازت ہے نہ ان کو کوئی سیاسی سرگرمیاں کرنے کی اجازت ہے تو اس اتحال کے اندر کیسے یہاں پہ ایک انتخابی محول بن سکتا ہے اور یہ لوگوں کے اندر اب تو آپ گفتگو کریں تو لوگ ویسی کہتے ہیں کہ تیہ شدہ ہے کہ ایک پارٹی کی حکومت بلکہ ایک پارٹی کی نہیں لوگ تو پی ڈی ایم کی حکومت دوبارہ دیکھ رہے ہیں اور کھلے ہم بات کرتے ہیں یہ پی ڈی ایم کا ایک وہ چوچو کا مربع دوبارہ آئے گا عظیم چوئی صاحب نے جو نقشہ کھینچا ہے بلکل وہی آگے نگر آ رہا ہے سوری فور انٹرپشن مجھے ایک بریک کی جانے بڑھنا ہے میں یہی سے آپ کی گفتگو سے ہم یہی سے دوبارہ بات کو آگے بڑھائیں گے بریک کے بعد ساتھ رہیے گا جی ویلکم بیک آزم چوئی صاحب آپ اپنا پوائنٹ مکمل کریں پھر میں آگے بڑھنا ہوں سکتا جی میں عرض کر رہا تھا کہ عظیم چوئی صاحب نے جو ابھی نقشہ ہمارے صاحب نے پیش کیا وہ ایک نوشتہ دیوار نظر آ رہا ہے یہ جس قسم کی حکومت بننے جا رہی ہے کیا ہم اس قسم کے انتخابات کے بعد اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کر پائیں گے بے شک کچھ لوگوں کو اقتدار تو مل جائے گا لیکن اس ملک کے اندر جو ایک افرہ تفریح ہے جو ایک سیاسی عدم استحقام ہے جو ایک معاشی عدم استحقام ہے کیا وہ ٹھیک کیا جا سکے گا کیا لا ان ارڈر ٹھیک ہوگا کیا عام آدمی کی زندگی کی جو مشکلات ہیں وہ یہ انتخابات ختم کر پائیں گے کیونکہ ابھی تک جتنے منشور سامنے آئے ہیں پارٹیوں کے مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کسی کے پاس کوئی ایسا پلین نہیں ہے کہ وہ ملک کو اس بہران سے فوری طور پر نکال سکے اس کے لیے تو پاکستان کے اندر ایک مضبوط جمہوری حکومت کی ضرورت ہے اور جب آپ جمہوری جو جماعتیں ہیں ان کو انتخاب کا حق نہیں دیں گے تو انتخابات کو کیسے تسلیم کیا جائے گا اب لاہور کی آپ صورتحال کی بات کر رہے تھے لاہور میں ایک حلقے کے اندر بلاول بھٹو زرداری یہاں سے انتخاب لڑ رہے ہیں جی ان کے مقابلے پہ اتاولہ تارڑ ہے ایک سو ستائی اب پچھلے دو تین دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی ایک دوسرے کے خلاف یہاں پہ باتیں کی جا رہی ہیں کبھی مسلمی نون کی جانب سے کبھی پیپلز پارٹی بلاول صاحب کی جانب سے اور کل سے ایک دونوں پارٹیوں کے درمیان ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے کہ پیسہ استعمال ہو رہا کہ یہ اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا لوگوں کا یہی خیال ہے یہ ایک نورا کشتی چال رہی ہے جو ایک دکھاوا ہے لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے لیکن حقائق کے ہیں جب یہی ہے کہ انہوں نے مل کلا کے ایک حکومت مرانی ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ایک دوسرے پر وہ صرف انہیں ایک سو ستائیس تک میں دودھ نہیں اوورال بھی جو بلاول صاحب بھی میں آخر میں اس پر کومنٹ لوں گا لیکن اس جگہ پر میں وجہت مسود صاحب جو جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے اس وقت جو بھی صورتحال پاکستان تحریک انصاف کی جماعت جو ہے اس کے ساتھ جو ہے اس کی وجوہات آپ کیا دیکھتے ہیں یہ ان کی طرز سیاست ایسا تھا کہ آج وہ بلکل آئیسولیشن کا شکار ہیں بلکل ایک طرف ہیں ان کے امیدوار آج جس طرح بھی میدان میں ہیں یہ ان کی اپنا طرز سیاست تھا جس نے انہیں یہاں تک پہنچایا یا واقعی ان کے ساتھ کوئی زیادتی بہت زیادہ ہو گئی کسی نے ان کو اتنا گرل کر دیا کہ آج وہ یہ سب کچھ بھوکت رہے ہیں تو انیس سو ستتر سے جہاں وہ پیپرس پارٹی کو کیا جا رہا ہے انگریہ سے پیپرس پارٹی کو کیا جا رہا ہے گرل کرنے سے سیاسی جماعتیں اگر ختم ہو سکتے تو عوامی جیسولیشن میں ختم ہوگی ہوتی اس پاکستان میں گرل کرنے سے جماعتیں ختم نہیں ہوتی آجے جو دو ہزار چوبیس کے مصابات ہیں یہ دو ہزار اٹھارہ میں جو کچھ کیا گیا تھا اس کا ستنسل ہے پیپرس پارٹی اور مسلم نے نواز کو تمام طرح ہوتا رہا ہے تراندے میں ہوا ستاندے میں ہوا نوزے میں ہوا تو یہ ہوتا رہا ہے ان کے پاس جو سہولت کی وجہ تھی کہ ان کی جاؤنگ کی لوکل لیول ایک تنظیمی تھانچا چوٹا پھوٹا جیسا بھی تھا وہ موجود تھا اور ہے اس بنیاد پہ وہ اتماز رکھتے ہیں جہاں جہاں کی عوام میں مقبودیت ہے یا پنجاد ہے پہلی کی انصاف کا علمیہ یہ رہا ہے کہ جو پہلی دفعے اکتدار میں جائے گیا دو ہزار اٹھارہ میں یا تیرہ میں ایک سوپے کی حکومت ملی کیونکہ ایک طرح سے آپ اس کو تسلیم کر دیا ہے مینہ نواز شہاب نے کیونکہ اوڑا ایسی تعداد تو نہیں تھی ان کو تو حکومت دی گئی تو دو ہزار اٹھارہ میں جب ان کو لائے گئے تو ان کو سپورٹ تھی زیادہ غیر آپ جمہوری کہہ لیے یا غیر سیاست کہہ لیے تھی زیادہ تھی کیونکہ انہوں نے کبھی مقابلی سوپے کی اپنی ترمیم کاری کے بارے میں سوچا ہی نہیں سوچا ہی نہیں سوچا سارا ریلائنس جو ہے وہ ایکسٹرینیس سپورٹ پہ تھا یا الیکٹیبلز پہ تھا الیکٹیبلز تو آپ کو اینس پارکی کے وقت سے دیکھ رہے ہیں ریپبلکر میں دیکھا کنانٹر میں دیکھا پینے میں دیکھا ایڈیائی میں دیکھا ان کا تو آر طریقہ کار ہوتا وہ تو آرام سے اٹھے تلے گئے نیچے تحریک انصاف کا مسترکچر موجود ہوتا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی ان کے جو امیدوار ہیں وہ یہ مقابلہ کر لیں گے عوام میں ان کے اب بارے میں بہت بڑی رائے جو ہے ان کے حق میں موجود ہے لیکن وہ الیکشن دے تو اس کو ٹرانسڈیٹ نہیں کر پائیں گے ایک حلقے میں آپ کو پولنگ ایجنٹ کتنے چاہیے ان پولنگ ایجنٹوں کو پولنگ بود سے یا پولنگ سیشن سے باہر کتنی سپورٹ چاہیے لوگوں کو اپنے گھروں سے جو ہے وہ پولنگ بود تک لانے کیلئے کتنی مین پاور چاہیے اور اس کے لیے کیا سمجنی میڈ ہنچا ہوتا ہے وہ میرے شہرمند تحرک کے انصاف کے پاس نہیں موجود اور جو حباب یہ سمجھتے ہیں اس طرح کچھ زیادہ یک طرفہ ہے انہیں غالباً میں یاد دلاراً چاہوں گا کہ یہی افسر عمر و محمد زیادر کے والد یہاں مغربی پاکستان میں اور اینم رزوی صاحب پاکستان میں جو ہے وہ پیسی ویسے بانٹ رہے تھے اور حکومت میں کچھ کچھ ہماری انتخابی تاریخ اسی طرح کی ایکسرسائزز سے اسی طرح کے کلوار سے بھری ہوئی ہے سیونٹی سے دیکھے دو ہزار چوبیس سار تو کوئی نئی بات نہیں ہو رہی اصل بات یہ ہو رہی ہے کہ جس سکیئر کرو میں جس بچوکے میں عواب حریقی کھڑا کیا گیا تھا اس کو اس کی زمین میں جڑے ہی نہیں تو وہ اس لیے لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ کہ شاید وہ زیادہ کرتیا گیا ہے جو کچھ جاولہ صاحب یہاں پہ کرتے رہے جو کچھ یہاں پہ جو ہے غلام ساق خان اور پرویز مشارف صاحب جو کچھ کرتے رہے اس سے زیادہ نہیں کچھ ہوا ہم نے اس تاریخ کے اپنی تاریخ کے سے زیادہ تاریخ عدوار دیکھ سکے تو میری رائے میں جو ان انتخابات کا ریل ہونا جسے میں نے کہا ہے اس کی بنیادی وجہ وہ وہ ایکسرسائز ہے جو ہر گزرتنے ہوئے وقت کے ساتھ آنے والے انتخاب میں مزید انریلیسٹک ہوتی جلی جائے گی یہ جو عوام کو مسائل کے حل کرنے کی صلاحیت کی بات ہے تو ایک چھوٹے موٹے انتخاب ہوئے تھے نا دو ہزار تیرہ میں جی تو آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد دو اہم جو موجود ملک کے اندر سب سے بڑا تیررزم کا دوسرا جو ہے وہ انرٹی کا کیسس تو ہم نے ہم نے کچھ پنتز میں پہلی جفعے ای ایم اف کا جو ہے وہ پروگرام کامل کیا ہم نے اس پر تیررزم کو جو ہے وہ سکنسی کنڈی کٹیل کیا وہ دو ہزار بائٹ کے بارہ وقت کیا ہے نا اور میں میں چاہتا میں بتاؤں کہ وہ کسی وجہ سے ہوا ہے دوبارہ تاربانکہ اور تیررزم کیا وجہ سے ہوا ہے اور اگر ایسی دہا دوبارہ ہم سے آیا ہے تو وہ کسی وجہ سے آیا ہے لیکن اگر میں چاہوں گا کہ سیاسی جماعتوں پر ملیت حدوی کی بجائے اس پورے سکچر پر اس پورے طرف میلیہ پہ آنکھ رکھی جائے جو ہمارے انتخابی عمل کو بار بار زار زار کرتا ہے اور اس پر چھینٹر اڑاتا ہے بلکل درست وجہ مسود صاحب میں عظیم چوئی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا ایک تو جس طرح سے بھی جو پوری بات کی وجہ صاحب نے بھی کہ اب ان کے لوگ انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف ایک پوپلر جماعت لیکن پولنگ ایجنٹ چیزیں معاملات اس کو کس طرح سے وہ حتمی طور پر شکل دے پائیں گے آٹھ فروری کے دن یہ دیکھنے کی بات ہے پھر انہوں نے کہا جڑیں بھی نہیں تھی اس کی زمین میں آپ اتفاق کرتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ آزاد حیثیت میں بھی کچھ جگہوں پر بڑا اپسیٹ کرنے میں جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈرز ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے اور اس کے بعد کیا صورتیال بنے گی جب کچھ وہاں پر بھی کی رول یہ پلے کریں گے کہ کس کی طرف یہ جا رہے ہیں کس جماعت کو جوائن کر رہے ہیں تو اس کا ہٹ کے جواب کیا انیس سو ستر میں پیپس پارٹی اتنی ہی تناور تھی جتنی اٹھاسی میں یا ستتر میں تھی کیا عوامی لیگ سکسٹی ایٹ سکسٹی نائن میں اتنی ہی بار سیونٹی کے انتقاب میں شیخ مجیب ریمان ایک لاکھ سٹھ ہزار بوٹ لے گیا ٹوٹل تین لاکھ پوٹ تھا اس کے حلقے میں کیا آئی جی آئی اتنی ہی پاپولر تھی پہلے دن سے جس دن بنی کہ وہ یہ سب کچھ کر دیتی کیا پی ٹی آئی بہت ہی طاقت فر تھی یا پی ایم ایم این کو آئی جی آئی میں شامل کر کے جنیر جو صاحب کو زبردستی وہاں سی لاکھ پاکستان عوامی اتحاد کو توڑ کے جو کچھ پاکستان میں میکنزم استعمال کیا جاتا ہے وہ سیلیکٹیو لوگوں کے لیے ملکل مختلف ہوتا ہے ہر دفعہ پچھلے تجربے کی روشنے میں نیا تجربہ ہوتا ہے میں اس سے زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہتا میں جانتا ہوں کچھ چیزوں کو ذاتی طور پر اور وہ میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں اپنے موم یا مٹو بن کے کوئی بات کروں لیکن ایک گزارش میں آپ سے کرتا چلو نہ ستر میں نہ اس کے بعد نہ اس سے پہلے پولنگ ایجنٹ کو پہنچانے کے لیے کوئی معاملہ نہیں ہوتا میرے والد بری والدہ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے ہمارے تین ہی والدہ والد اور میرے بڑے بھائی کا وہ تینوں ٹاؤن ہال لاہور میں پرانی نارکلی سے ووٹ ڈالنے کے وہاں پولنگ سٹیشن تھا میری والدہ اور والد نے جن صاحب کو بھی ووٹ ڈالا وہ اور تھے اور میرے بڑے بھائی صاحب نے وہاں پیپس پارٹی کو ووٹ ڈالا اور انہوں نے واپسی پہ میرے والد کو بتایا کہ میں نے پیپس پارٹی کو ووٹ ڈالا نہ ان کو کوئی ٹانگا لے کے گیا تھا نہ گیا تھا نہ گاڑی لے کے گئی تھی نہ یہ دیہاتوں میں ہوتا ہے دیہاتوں میں لوگ اپنی ٹرانسپورٹ پر اپنی ٹرالیوں پر اپنے ٹریکٹروں کے ذریعے یہ سب کام کر کے دیتے ہیں اور ہم شہروں میں جس وقت جلسہ ہوتا تھا فرض کیجئے ناصر باغ میں گھول باغ بھٹا صاحب کا جلسہ ہوتا تھا کوئی لے کے آیا تھا لوگ خود آتے ہیں اور لوگ تمام پلیٹیکل پارٹیز کے جلسوں میں جائے کرتے تھے یہ سننے کے لیے کہ میڈیا اتنا سٹرونگ اور اتنا پارفل نہیں تھا کہ اس کے ذریعے پورا میسج مل جاتا ہم آپ بھی لوگوں نے کیا خود نکل نکلیں گے آپ یہ کہنا ہمارے گھر میں یہ فیصلہ نہیں ہو سکا ہم سیاسی لوگ ہیں ہم میرے پاس کوئی کینی ڈیٹ آیا نہ کوئی جماعت آئی نہ کوئی معاملہ ہو اور میرا کوئی اکیلہ ووٹ نہیں ہوگا میں کئی ہزار ووٹ کے ساتھ چلوں گا لیکن اب تک ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکے آپ اندازہ کر لیجئے لوگوں کی دلچسپی کیا ہے شاید مجھے یہ دیکھنا پڑے گا کہ پڑا لکھا آز بھی کون ہے کون ہے جس میں یہ سنس ہے جو یہ کام کر سکتا ہو تو کوئی اپسٹ اپسٹ کریں گے یہ پاکستان طریق انصاف کے ٹکٹ ہولڈرز مختلف فلکوں میں نے جو کہنا تھا اس حوالے سے میں نے کہ دیا میں دو چیزیں اور کہنا چاہتا ہم پر ذمہ داری ہے کہ ہم ووڈ ڈالیں یہ ہمارے پاس ایک امانت ہے قومی فریضہ ہے یہ ہمیں دینا ہے اور اس فریضہ کو پورا کرتے ہوئے ہمیں شہادت دینی ہوگی وہ روزگار کے مواقع پیضہ کرے گا ابھی تو ہم بات کرے سے کسی پلٹیکل پارٹی کا کوئی ایجنڈا ہی نہیں ہے ایجنڈا تو وہ ہوگا جو مرتب کر کے آئیم ایم ایف ہمیں دے دے گی اور اس کے مطابق ہم غلامانہ زندگی گزاریں گے غلامانہ زندگی سے تو بہتر ہے کہ ہم موت کی طرف چلے جائیں اور اگر ہم نے اسی طرح کے فیصلے کرنے ہیں اور لوگوں کی شکلیں اور لوگوں کے معاملات کو دیکھ کر اور اپنی دلچسپی کے حوالے سے فیصلے کرنے ہیں تو پھر ہمیں چلو بھر پانی میں مرنا چاہئیے رائی ایک بریک جوائن کرتے ہیں اور کس کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے اس پر وہ کیا سوچتے ہیں ان کی رائے بریک کے بعد لیتے ساتھ رہی جی ویلکم بیک آزم چوئج صاحب آپ سے جاننا چاہوں جس طرح سے آپ نے بتایا کہ ایک مخصوص جماعت کے امیدوار جو ہیں وہ اپنی کارنر میٹنگز تک بھی نہیں کرنے ان کو پروپرلی دی جارہی باقی تو چیزیں اور دوسری جماعت ریلیا نکال رہی ہیں لیکن ایک عام تاثر دوسری طرف یہ بھی ہے کہ جن کو روکا جا رہا رہا ہے بہت جاتے ہیں اور اس کو کتنا وائدہ ہوتا جی ارسلان جہاں تک پی ٹی آئی کا معاملہ ہے اس میں ملٹیپل ریزنز ہیں ان کا جو حالات اس وقت وہ فیس کر رہے ہیں اس میں ان کا اپنا بھی قصور ہے لیکن اس وقت کیونکہ ان کو بلکل ایک دیوار کے ساتھ لگا جو کہ میرا طاقتور حل کے اس وقت اس کو نہیں آگ چاہ رہے اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں انیس سو اٹھاسی کے انتخابات پر نظر ڈالے تو اس میں بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ کچھ اس قسم کی صورتحال اس وقت پیدا ہوئی تھی ایک آئی جی آئی پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے نام سے جماعت ریجسٹر کرائی جس پہ تیر کا نشان لیا لیکن ان کو کیونکہ الیکشن سے دو دھائی ماہ پہلے ہی اس پروسس میں چلے گئے تھے جس کی وجہ سے ان کو موقع مل گیا دالتوں کے اندر اپنے کیس پلیڈ کرنے کا اور انتخاب حاصل کرنے میں وہ کامیاب رہے اور وہ پیپلز پارٹی اس وقت انتخاب جیتی تھی اور ایم کے ساتھ مل کے اس نے حکومت بنائی تھی لیکن بہت تھوڑے عرصے کے لیے حکومت بنی انیس سو نوے کے اندر دوبارہ انتخاب ہوتا ہے اور اس میں آئی ٹی آئی کو نشان سے محروم کر دیا گیا ان کی پارٹی کی جو شناخت ہے اس سے محروم کر دیا گیا اب ان کے جو امیدوار ہیں وہ تمام امیدوار مختلف نشانوں کے اوپر انتخاب لڑ رہے ہیں اور انہیں اور بہت سارے مسائل کا سامنے جس طرح انتظامیہ کی طرف سے بجائے انتخابی ایک سپورٹ ملنے کے انہیں اس وقت تھوڑی سختیاں برداشت کرنی پڑ رہی ہیں ان کو ریلیاں جلوس کمپین کی اجازت نہیں مل رہی اور اس کے ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہے ایک ایک ہلکے کے اندر کہیں دو دو تین تین کھڑے ہیں اور تمام امیدوار یہ کلیم کر رہے ہیں کہ وہی پی ٹی آئی کے اصلی امیدوار ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے اب ڈیپینڈ کرتا ہے جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یوت کی سپورٹ اس جماعت کو حاصل ہے پھر انہوں نے ایک ایسا سسٹم بنا دیا ہے فیس بک پہ باقی جگہوں پہ انتخابی نشان کیا بھی روکا گیا مل کے بھی کوئی اپسیٹ نہیں کریئٹ کر پائیں گے اس میں ارسلان صاحب دو چیزے ہیں ایک ہے ہمارا لٹریسی ریٹ ایک تو پڑا لکھا طبقہ ہے جس میں نوجوان بھی شامل ہیں ایک وہ طبقہ ہے جن کے جو تعلیم سے محروم ہیں اور وہ لوگ نشان دیکھ کے ان کو شنافت ہوتی ہے اب ان لوگ ان کو کیسے ایڈریس کریں گے ہاں جو پڑا لکھا طبقہ ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کیا وہ ووٹ ڈالنے کے لیے نکلتا ہے اگر وہ نکل آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام پارٹیوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنس حابت ہوگا لیکن جہاں تک حالات اس وقت نظر آ رہے ہیں جو محول نظر آ رہے ہیں میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو تلق رکھنے والے امیدوار ہیں ان کے شاید جو پولنگ ایجنٹ ہیں ان کو ہی انتخابی سینٹر تک پہنچنے نہ دیا جائے اور ان کے ووٹرز کے سامنے بھی رکاوٹے ہو اگر اس قسم کے حالات ہوئے تو پھر ووٹر کا کیسے پتا ہوگا جو جا رہا ہے ووٹ ڈالنے وہ کس کو ووٹ ڈالنے جا رہا ہے یہ تو پتا ہی نہیں ہوگا تو اس کو باہر کیسے روک لیں گے تو ووٹ ڈال دیکھیں انتخابات کے اندر جو ووٹر ہے زیادہ ووٹر وہ ہوتا ہے جو کھلم کھلا ایک پارٹی کے لیے ووٹ کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے جس نے سٹیکر بینر کوئی نہ کوئی اس کے پاس ایسی شناخت ہوتی ہے اور ان دو دو تین پارٹیوں کے علاوہ باقی لوگوں کو شاید اس طرح کھلم کھلا ووٹ ڈالنے کے لیے پولنگ سیشن جانے کے لیے وہ والا محول میسر نہ آئے جو ماضی کے انتخابات یعنی کہ آزم چوچ صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رکاوٹیں اتنی ہیں کہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ چاہیں بھی تو کوئی بڑا اپسٹ کی مختلف جگہوں پر کر پائیں جس میں پہلے رکاوٹیں ہیں پھر ایک ایک جگہ پر ووٹ بینک تقسیم ہو گیا کیونکہ تین تین امیدوار کھڑے تو یہ کوئی ایسی بڑی چیز آپ کو نظر نہیں آ رہی میں اندرینڈ ویری پریسائزلی جو ایک چیز پر رائے لینا جاؤں گا وجہت مسود صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں نورہ کشتی کی ہم بات کریں یا ایک طرف جھگ جھگ کے سلام ساتھ اقتدار میں رہنا پھر ایک دوسرے پر تنقید پھر مناظرے کا چیلنج یہ چیزیں زیب دیتی ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ اب دوبارہ انہوں نے اکٹھے نہیں ہونا بلاول صاحب نے جس طرح سے کہہ دیا تیہ کر لیا وہ ان کے ساتھ حکومت بھی نہیں بنانا چاہتے ہیں وہ اس بختلاف کو سنبھالنا بہتر سمجھیں گے تو اب یہ نورہ کشتی ختم ہو گئی ہے یا یہ ابھی بھی نورہ کشتی ہے نورہ کشتی کلس استعمال نہیں کر رہا یہ تخابی کنٹیسٹ ہے اس نے اسی طرح خالفت کی جاتی ہے اور اس کے بعد ہی جو ہے وہ آرانیسٹی پانتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ رداری صاحب خاموش ہے عواج شیر صاحب خاموش ہے میں دوبارہ ارز کروں گا مطاہرہ کے ایک خاص دہن بنا ہے اس وقت جو جو میری عمر میں ہیں یعنی ساتھ کے لگت ان لوگوں اس پوری نسل کا دو نسلوں کا جو ہے وہ ایک خاص دہن بنائے گیا ہے جہاں مجھے یہ توثیل ملا کہ آرمن میش ہے کوئی اس مطاہرے سے ایک سیاست سینما جو سہین کے انقلاف ہے اس کو دبائے جانے کی مخافت کر رہا ہوں میں بالکل مخافت نہیں کہہ رہا ہوں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس فیکٹر کو پہچانے جو ہماری سیاست میں گھسپا کیا ہے جو یہ سب کرتا چلا آرہا ہے یہ جو غلامی کا لفت یہاں پہ بار بار اس مارکے جانے غلامی آجور نہیں ہی غلامی میں صرف تین مہینے کا فرق تھا ایک ہی برس تھا انیس اوٹھاون کا آٹھ سپتمبر کو ہم نے گوازت دیا تھا اور آٹھ سپتمبر کو اسی برس جم پہلی جو ہے آئی ایم ایف کے پاس کیسے اور آئی ایم ایف جو ہے وہ آج بھی چھے کا سوڑنے دو پرسن انٹرس کیٹ پہ جو ہے وہ کرت جیتا ہے جو جن کے ہم واقعی غلام ہیں پچاس پرسن پہ جیتا ہے سعودی رب چارٹ سے زالے کی پرسن پہ جو ہے وہ قلعہ جیتا ہے وہ غلامی ہے یہ ہم عوام سے جسپات کے ساتھ جیتا ہے کون سال سے آئے ہیں غلامی کا غلامی جو ہے وہ اسٹرنل ہے حسیم چوش صاحب کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں آپ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دوبارہ آپ کو ایک کٹھی ہوتی نظر آ رہی ہیں یا بلاول صاحب اب ایک ڈیفرنٹ موڈ میں اپنی پوری کیمپین میں نظر آئے ہیں اور اگر وہ پوریٹکس کو لیڈ کریں گے تو بڑا ایک ڈیفرنٹ انداز میں کریں گے وہ شاید اس طرح کی روایتی پھر سیاست نہ کر رہے ہوں پیپلز پارٹی کا مطمئن نظر دوہزار ونتیس کا الیکشن ہے اور اس سے پہلے یا وہ حکومت میں رہیں گے یا اپوزیشن میں رہیں گے اور اگر حکومت ہوگی تو وہ پی ایم ایل این کے ساتھ ہوگی اپوزیشن ہوگی تو وہ پی ٹی آئی کے ساتھ پل کے ہوگی اس کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے پیپلز پارٹی تو اکثریت نہیں لے گی اور جو لوگ انڈیپنڈنٹ آئیں گے میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں میکسیمم چالیس انڈیپنڈنٹ کسی ایک انتقاب میں جیتے ہوئے اس دفعہ ڈبل ہو جائیں گے ان میں سے کچھ رہ جائیں گے کچھ چلے جائیں گے کچھ ادھر ادھر ہو جائیں گے تو آپ بھی اس بات پہ قائل ہیں کہ جو نظریں ہیں بیپلز پارٹی کی وہ آئندہ انتخابات پر ہیں جہاں پر وہ اقتدار سنبھالنا چاہ رہے ہیں اگلے انتخاب پر رائٹ اس والے پہ ہیں ہی نہیں ہیں آزم چوچ سب آپ کیا کہیں گے سر کیسے دیکھ رہے ہیں اور عوام کیسے خاص طور پر اس سارے معاملے کو لے رہے ہیں محول تو بہرحال اس بات کا کریٹ جاتا ہے بلاول صاحب کو کہ انہوں نے بیانات پہلے تو رسپونڈ ہی نہیں کرتی رہی نا پی ایم ایل این پھر بعد میں آہستہ آہستہ رسپونڈ کرنا شروع کیا لیکن وہ کانسٹنٹلی ہٹ کرتے رہے ہیں اپنی پوری کیمپین میں جو ان کے ظاہری اپننٹ اس وقت ہیں نون لیگ ان کو اور ایک محول انہوں نے بہرحال بنا دیا ہے یہ صرف الیکشنز تک ہے یا اس کے بعد بھی اب کچھ سیاست آپ مختلف طرز کی دیکھیں گے پیپلز پارٹی کی میرا خیال ہے کہ اس وقت بلاول صاحب کا یہ درست کہہ رہے ہیں چوئی صاحب ان کا ٹارگٹ جو ہے نا وہ اگلے انتخابات ہیں اور اس کے لیے پیپلز پارٹی تیاری کر رہی ہے اور اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب میرا خیال ہے مل کے کر رہے ہیں اور پیپلز پارٹی اپنی جو ایک مفاہمت کی سیاست کا ان کا ایک انداز ہے اس کو جاری رکھے گی اگر پیپلز پارٹی اپوزیشن میں بھی جاتی ہے تو فرینڈلی اپوزیشن ہوگی پہلے سب سے زیادہ تو یہی ایک رہے پائی جا رہی ہے کہ شاید یہ مل کے حکومت بنائیں صدارت شاید پیپلز پارٹی کے پاس چلی جائے وزارت عظمہ شاید نون کے پاس چلی جائے اور یہ اسی قسم کی ایک حکومت ہوگی جو پی ڈی ایم کے اندر انہوں نے گزاری ہے تو اس کے بعد دوہزار انتیس کے انتخابات کے لئے بلاول کو وزیراعظم کے طور پر تیار کیا جائے گا لیکن میرا نہیں خیال کہ عوام جو ہے اس چیز کو اکسپٹ کرے گی عوام کے اندر اس وقت بہت غم و غصہ پایا جاتا ہے کیونکہ عوام اس وقت ایک تو مہگائی سے بہت تنگ ہے اور پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے اس کو اس کا ذمہ دار قرار دیتی ہے دوسرا یہ جو باریاں لینے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوئے دو پارٹیوں نے چالیس سال سے عوام اس کو بھی پسند کی نظر سے نہیں دیکھتی پی ٹی آئی کے اگر پذیرائی ملی ہے یا ان کا نوجوان ان کے ساتھ کھڑا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ان باریوں سے لوگ تنگ آ چکے ہیں اور انہوں نے پی ٹی آئی کے نیریٹیف کو اڈاپٹ کیا ہے رائٹ تنگ آ چکے ہیں اور انہوں نے پی ٹی آئی کے نیریٹیف کو اڈاپٹ کیا ہے تینوں رسپیکٹیبل گیس کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا گفتگو آپ نے سنی اور بلکل اب ہم آٹھ فروری کے قریب ہیں یہ تاریخ جس کو عدالت نے تیہ کیا تھا اور اس کے بعد بھی بہت ابحام رہا کہ آٹھ فروری ہوگی نہیں ہوگی اب ہم جہاں بلکل قریب آ چکے ہیں انتظامات مکمل ہیں یقیناً پاکستان کے تمام عوام ان کا یہ پورا ان کو یہ فرض ہے ان پہ کہ وہ نکلیں آٹھ فروری کو باہر اپنا ووٹ کا حق استعمال کریں نکلیں اور ووٹ ڈالنے کے لیے ضرور جائیں اور جس کو عوام پاکستان کے منتخب کریں وہ اقتدار سنبھال لیں اور پھر یہی دعا کہ وہ پاکستان کو ان مشکل حالات سے نکالنے میں بھی کامیاب ہو آج کے پرگرام سے اتنی ارسلان خالد کو اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد